السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی سید الانبیائی وعفضل المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وعصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام جو کورس ہم نے شروع کیا تھا دین کے تین اہم اصول کے نام سے آج اس کورس ایکا دوسرا دین ہے پہلے درسے میں ہم نے اس بات کو سمجھا اس بات کو سنا کہ سب سے پہلی چیز جو بندے کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ علم کا حصول ہے اور علم میں بھی سب سے پہلا علم جو ہے وہ اللہ کی معرفت اللہ کو پہچاننا اپنے رب کو پہچاننا نبی کو پہچاننا دین اسلام کو پہچاننا دلائل کی روشنی میں ان سب چیزوں کو میں نے بیان کیا تھا اور اس بات کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ علم کے لیے جو وقت ہم لگا رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت عظیم اوقات ہیں جس وہ وقت کو ہم اللہ کے دین کے حصول کے لیے لگائے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جس علم میں کو حاصل کرنا ضروری ہے اور کتاب و سنت میں جس علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کون سا علم ہے وہ کون سا علم ہے دیکھئے علم کو اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ اللہ سے علم کی زیادتی طلب کیجئے عام طور سے اللہ تعالی نے نبی کو زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن علم کے بارے میں یہ کہا کہ قل لبی زدنی علماء قل لبی زدنی علماء اے نبی آپ یہ کہئے کہ میرے رب مجھے زیادہ علمے دے زیادہ علمے سے نواز دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی بھلائی دینا چاہتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کا فق دے دیتا ہے دین کی سمجھ دے دیتا ہے دینی علمے کو حاصل کرنے کا جذبہ دے دیتا ہے تو جس علمے کی تعریف کی گئی ہے اس علمے سے مراد کون سا علم ہے دیکھئے یہاں پہ یہ بات واضح ہو کہ علمے سے مراد جہاں پہ کتاب و سنت کا علم یا شریعت نے جس علمے کی تعریف کیے مطلق وہ علم شرعی علم ہے وہ علم شرعی ہے جس سے اللہ کی معرفت اور دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ علم شریعت کا علم ہے جس سے اللہ کی معرفت دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی سے علم حاصل کرنے والے لوگ ہی زیادہ خوف کھاتے ہیں زیادہ ڈلتے ہیں تو یہ ڈر اور یہ خوف کب پیدا ہوگا کس علمے سے پیدا ہوگا ظاہر سے بات دنیا کے علمے سے اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو سکتا بلکہ شریعت کے علمے سے دین کے علمے سے اللہ کا خوف دیلوں میں پیدا ہوگا تو جس علمے کی تعریف کی گئی ہے وہ علم شریعت کا علم ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اس لئے کہ یہی جنت کا راستہ ہے یہی جنت کا راستہ ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم یہ جنت کا راستہ ہے اور بندوں کے دنیا اور آخرت کو سوارنے کا راستہ ہے بندوں کے دنیا اور آخرت کے سوالنے کا راستہ یہی علم ہے علم شرائی جس کو اللہ رب العزت والجلال کی معرفت کے لیے بندہ حاصل کرتا ہے یہ علم کے تعلق سے یہ باتیں ہو گئی اس کے بعد جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے دوسرا مرحلہ آتا ہے عمل کا دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کے اوپر جب بندے نے علم حاصل کر لیا تو دوسرا مرحلہ اس کے زندگی میں آتا ہے عمل کا اس لئے کہ یہی علم کا ثمرہ ہے یہی علم کا نتیجہ ہے اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں کوئی بھی علم جیسے ابھی ہم نے جو بھی پڑھا جو بھی سنا صرف ہمارا مقصد علم کا حاصل کرنا ہے اور عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے ایسا علم کوئی کام کا نہیں ہے اور ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے علم کے بعد جو دوسرا مرحلہ آئی وہ عمل کا مرحلہ ہے سلف کہتے تھے کہ ہم لوگ حدیث کو یاد کرنے پر مدد حاصل کرتے تھے اس پر عمل کے ذریعے جو حدیث پڑھتے تھے اس پر عمل کر لیتے تھے تاکہ یہ بات عمل کے ذریعے یاد رہے جب جب ہم یہ عمل کریں تب تب وہ حدیث یاد آئے یا یہ عمل کی وجہ سے وہ حدیث ہمیشہ یاد رہے جائے ہمیشہ یاد رہے جائے اور یہ اسی علم کے ذریعے اسی علم پر عمل کے ذریعے آدمی کو ہدایت ملتی ہے اگر علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا تو یہ بیکار ہے بیکار ہے اس لئے کہ یہ قرآن یا یہ سنت یہ اگر ہم علم کو اس عمل میں تبدیل نہیں کریں گے اگر اس علم کو قرآن و سنت کے اس علم کو ہم عمل میں تبدیل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن گوائی دے گا ہے قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ہمارے خلاف بیان دے گا کہ اس بندے نے علم میں تو حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا اس لئے سہی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ القرآن حجت اللق او آلی یہ قرآن یہ یا تو تمہارے خلاف حجت یا تمہارے لیے حجت ہے یعنی اگر ہم اس قرآن کے فرامین کے مطابق عمل کریں گے تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت ہے قرآن اللہ کے سامنے اللہ رب العزت والجلال کے حکمے سے یہ بیان کرے گا کہ اس بندے نے میری تلاوت کے لیے اپنی راتوں کی نینوں کو قربان کر دیا تھا اس بندے نے قرآن کی تلاوت کے لیے راتوں کی نینوں کو قربان کر دیا تھا میری شفارس کو اس بندے کے حق میں قبول فرمالے لیکن اگر ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا دین کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے وبال باعثے وبال ثابت ہوگا ہمارے لیے ہمارے خلاف حجت بنے گا اس لیے علم کے بعد دوسرا مرحلہ یہ عمل کا مرحلہ آتا ہے اور جب علم و عمل دونوں ملے گا تب ہی صحیح معنوں میں ہم اللہ کے دین پر عمل کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں ہم اللہ کے دین پر تب ہی عمل کر سکتے ہیں اس لیے صلف کہتے تھے کہ جس آدمی نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا تو اس نے یہودیوں کے مشابیت والا کام کیا علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا تو یہ کس کا کام ہے ومن علیم ولم یعمل فقد شابہ الیہود کہ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا تو اس نے یہودیوں کی طرح کا کام کیا وَلْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ بلکہ عالم تو وہ ہے جانکار وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے چاہے علم تھوڑا ہی ہو چاہے علم تھوڑا ہی ہو اور اس کے برعق سے دوسرا گروہ وہ ہے جو آدمی بے غیر علم کے عمل کرے گا تو وہ نصرانیوں کے مشابہ وَمَنْ عَمِلَ بِلَا عَلِيْ بِلَا عِلْمٍ فَقَدْ شَابَهَ النَّصَارَ کہ جو آدمی بے غیر علم کے عمل کرے گا تو زائد سی باتیں وہ گلتی کرے گا اس کو پتا نہیں ہے کہ اللہ کی آئے دین کی آئے وہ دین کے نام پر کچھ بھی قبول کرنے کیلئے تیاریں تو ایسا آدمی نصرانیوں کے مشابہ کہ نصرانیوں کے آن جذبہ تھا عمل کرنے کا لیکن علم نہیں تھا صحیح چیزوں کا ان کے پاس علم نہیں تھا اسی لئے دونوں فریق کی مضمت کی گئی اس لئے ضرورت اس بات کیے کہ علم کے بعد جو اگلا مرحلہ عمل کا ہے اس پر ہم اس کو بھی ہم ہمیشہ اس کے بارے میں سوچیں اور عمل کے لئے کوشش کریں محنت کریں کیونکہ بغیر عمل کے علم یہ بیکار ہے اور جب آپ علم حاصل کر لیں گے اس پر عمل کریں گے تو آپ کے اوپر ایک تیسری ذمہ داری یہ آتی ہے کہ آپ اس کے لئے اس کی طرف بلائیں دعوت دیں دعوت دینے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا اس کا جو کور سے ہو مدہ نظامی آپ نے اس کو حاصل کیا بلکہ کوئی بھی صحیح معلومات کوئی بھی صحیح معلومات اگر آپ کے پاس یہ کتاب اس سنت کی روشنی میں آپ اس کے خلاف کہیں دیکھتے ہیں آپ بیان کیجئے کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہیں بلکہ اس لئے کہ دعوت دینا دین کی طرف بلانا دین کی باتیں بیان کرنا یہ انبیاء علیم صلاة والسلام کا راستہ اور طریقہ تھا اللہ تعالیٰ نے فبیان کیا سورہ یوسف کے اندر کہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں میں اور میرے متبعین سب میں اور میرے متبعین یعنی جو نبی ہیں وہ اور جو نبی کے راستے پر چلنے والے ہیں وہ بھی دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں جو باتیں ہیں دین کی سعی دلائل کی روشنی میں اس کی طرف وہ بولا رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکرے کیا اور یہ بیان کیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاِ لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس آدمی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اس آدمی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کریں جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کریں اس سے بڑھ کر اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا تو علم کے بعد عمل عمل کے بعد دعوت عمل کے بعد دعوت اس لئے کہ یہ ہماری تیسری ذمہ داری ہو جاتی ہے اور جو آدمی بھی جو آدمی بھی دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے گا اخلاص کے ساتھ نبی کی حد اور آپ کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اتباع کرتے ہوئے وہی صحیح معنوں میں نبی کے راستے پر چلنے والا ہوگا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ نے ذکرے کیا کہ جو رسولوں کے وارث ہیں رسولوں کے جو وارث ہیں اور انبیاء کے جو خلفاء ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے دین کو علمن اور عملن اور دعوتن قائم کیا یعنی انبیاء کے صحیح وارث وہی ہیں جو جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا اس پر عمل کیا اور اس کی طرف دعوت دی یہی رسولوں کے صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں یہی متبعین ہیں اور دائی جو آدمی آپ اس بات کو گوھر سے سنیں اور سمجھنے کی کوئش کریں کہ کسی آدمی کو اچھی بات بتانے کا فائدہ کیا ہے آدمی کے اچھی بات بتانے کا فائدہ اچھی بات کی طرف رہنمائی کلنے کا فائدہ اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ہدایت کی طرف بلائے اچھے راستے کی طرف بلائے اس کے لئے وہی عجر ہے اسی طرح کا عجر ہے جو آدمی اس راستے پر چلے گا یعنی آپ نے ایک آدمی کو صحیح بات بتلائی وہ آدمی اس راستے پر چلنے لگا آپ کو ہمیشہ اس کا عجر ملتا رہے گا آپ کو ہمیشہ اس کا عجر ملتا رہے گا نہ تو اس کے عجر میں سے کچھ کم کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیا جائے گا عجر لیکن اس کے برقص سے یہ بھی سوائی سنائی گئی کہ جو آدمی گمراہی کی طرف بلائے گلت کاموں کی طرف دعوت دے گلت باتیں بتلائے تو اس گلت بات کا اور اس گلت رہنمائی کا اس سے وعبال آنکھیں بن ہونے کے بعد بھی ملتا رہے گا اس لئے ہوش کے ناخل نے سمجھداری سے ہم کاملے خاص طور سے آج سوشل میڈیا کے اس زمانے میں ہم کوئی بھی بات بتاتے ہیں کوئی بھی معلومات شیئر کرتے ہیں یا لوگوں کو کسی چیز کی کسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں ہمیں اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم ایسا کام کرنا ہے جو ہماری آنکھیں بن ہونے کے بعد ہماری موت کے بعد بھی یہ جاری رہے گا اگر ہم نے اچھی بات بتلائی ہے اس کا آج رہ ملے گا اور بری بات بتلائی ہے تو اس کا وعبال ہمیں ملتا رہے گا اور ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو بات بتلا رہے ہیں گویا کہ ہم نبی کے فرمان کی روشنی میں ہم نبی کے وارث بن کر بات بتلا رہے ہیں اس لئے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ کہ جو لوگ بتلا رہے ہیں باتیں یہ انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے یہ وارث ہیں اس لئے جو باتیں بتائی جائے وہ باتیں جو باتیں بتائی جائے وہ باتیں صحیح باتیں ہوں اور ان باتوں میں اخلاص کے ساتھ وہ باتیں بتائی جائے اور ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں تک پہنچایا جائے اور بری باتیں بری باتیں یا فوش و منکرات کی طرف دعوت دینے سے یہ بچنا چاہیے یہ سوچتے ہوئے فوش و منکرات کی طرف دعوت دینے سے بچنا چاہیے اس یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں یہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی یہ جاری رہے گا اور اس کا وعبال ہمارے سر رہے گا تو تین چیزیں ہوئے یہ علم علم کے بعد عمل اس کی طرف دعوت دینا اور چوتھی چیز اس راہ میں مسائب و مشکلات دیکھئے دین پر عمل کرنا دین پر عمل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے نہ تو دین پر عمل کرنا آسان ہے نہ دین کی طرف دعوت دینا یہ آسان ہے اس لیے علم علم کے بعد علم عمل اور دعوت کے بعد آپ کو سبر کا پیکر بند کر لینا ہے سبر کا پیکر بند کر لینا ہے اس راستے میں جو مشکلات آئیں ان راستوں پر وارد ہونے والی مشکلات پر آپ کو سبر کرنا ہے اور سبر کیا ہے سبر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اپنے دل کو دل کو ثابت رکھنا جب استراب ہو جب بے چہنی ہو پریشانی ہو آدمی پریشان ہو جائے اس وقت ہے وہ اپنے دل کو ثابت رکھے اللہ تعالی نے جو باتیں کہیں ہیں اس پر اس کا یقین کامل ہو پختہ یقین ہو اور دل دل کو سبر کے حساب سے سبر کے حساب سے اپنے دل کو جمعیا جائے اور اس کے اس لئے کے پورا دین سبر کے حساب سے اپنے دین کو جمعیا جائے سبر کیا جائے دین کے دین پر عمل کلتے ہوئے سبر کیا جائے دعوت دیتے ہوئے سبر کیا جائے اس لئے کہ پورا کا پورا دین پورا کا پورا دین یہ اس میں سبر کی ضرورت ہے کیا یہ عمل کرنے کے لحاظ سے ہو یا دعوت دینے کے لحاظ سے ہو عمل کرنے کے لحاظ سے ہو یا دعوت دینے کے حساب سے ہو کہتے ہیں شایخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ لا ینال الہدہ الا بالعلم ولا ینال اللہ شاد الا بالصبر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لا ینال الہدہ الا بالعلم ولا ینال اللہ شاد الا بالصبر کہ علم کے علاوہ ہدایت نہیں آسکتی ہدایت آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ علم حاصل کریں اور اسی طرح رہنمائی آپ کو دین پر چلنا آپ کو اسی وقت نصیب ہوگا جب آپ صبر کریں گے اس لئے دین کی راہ میں جب آپ لگیں دین کی راہ میں لگیں تو آپ یہ سوچ رکھیں کہ آپ کو بہت سارے چیزوں پر صبر کرنا پڑے گا کبھی آپ کو اس بات کا تانہ دیا جائے گا کہ آپ دنیا سے پیچھے ہیں کبھی آپ کو اس بات کا تانہ دیا جائے گا کہ دین کی باتیں اس بات کو سوچتے ہوئے صبر کرنا ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں اور اس پر ہمیں صبر کرنا ہے اس لئے کہ انبیاء کی صیرت یہی ہے انبیاء کی صیرت یہی ہے اللہ نے فرمایا وَلَكَدْ كُذِّبَتْ رُسُولُمْ مِنْ قَبْلِكْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى عَتَاهُمْ نَسْرُونَ کہ اس سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا آپ سے پہلے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ان لوگوں نے اس پر صبرے کیا ان کو ستایا گیا اس پر بھی ان لوگوں نے صبرے کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آگئی اللہ کی مدد یہ اللہ کے رسول انبیاء اور صلحہ کے ساتھ جو دین پر عمل کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں لیکن ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہوگی کہ وہ لوگ صبرے کریں وہ لوگ صبرے کریں اور اسی لئے جو بڑے بڑے نبی تھے بڑے بڑے نبی تھے ان سارے لوگوں نے صبرے کیا اور صبرے ہر حساب سے صبرے کرنا ہے علماء تھے تین قسمیں دیئے بیان کیے کہ آپ برائیوں سے صبرے کریں برائیوں پر صبرے کریں مسائب و علام پر صبرے کریں ان سارے چیزوں پر آپ صبرے کرتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے تب ہی آپ انبیاء کے راستے پر گویا کہ آپ چل رہے ہیں اسی لئے اللہ نے کہا کہ ویسے ہی صبرے کیجئے ویسے ہی صبرے کیجئے جیسے اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبرے کیا جیسے اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبرے کیا ویسے ہی صبرے کیجئے اور اسی لئے جو لوگ مسائب و علام پر صبرے کرتے ہیں کوئی مسئبت آگئی کسی کی وفات ہوگئی یا یہ کہ آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ کو ٹالچر کیا جا رہا ہے لیکن آپ یہ سوچ کر صبرے کریں کہ یہ دین کا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے نبی کا راستہ ہے ہم سب رکل رہے ہیں تو ان کا انجام کیا ہے اللہ کے اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ان صابرین کو سب رکلنوے والوں کو بشارت دے دو جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لئے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِلَّبِّهِمْ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں اس کی برکتیں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں یعنی ان کو بشارت دی جا رہی ہے ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ یہی لوگ حقیقی معنوں میں جو سب رہ کر رہے ہیں اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو یہ چار چیزیں ہوئے جو اب تک میں نے بیان کی علم علم کا حاصل کرنا علم پر کے مطابق عمل کرنا اس کی طرف دعوت دینا اور اس راہ میں علم و عمل کے اس راہ میں دعوت کے اس میدان میں جو بھی مسائب و مشکلات آئیں اس پر سب رہ کرنا اس پر سب رہ کرنا اس لئے کے سابرین کا بدلہ ہم یہ یقین لکھے کہ ہم دین کے دعا میں عمل کرتے ہوئے یا دعوت دیتے ہوئے جو بھی سب رہ کرنا ہیں جو بھی سب رہ کرنا ہیں اللہ رب العزت والجلال اس کا بدلہ بے حساب دے گا کتنا دے گا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس لئے اللہ رب العزت والجلال نے انہی چاروں باتوں کا جو میں نے ابھی ذکرے کی انہی چاروں باتوں کا تذکرہ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں کیا ہے جس صورت کے بارے میں امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کہ اگر اللہ تعالیٰ اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نہ نازل کلتا تب بھی یہ بندوں کے لئے حجت ہوتی یہ صورت کون سی ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کرنا ہوں یہ قرآن میں آخری پارا کی بہت چھوٹی سی صورت ہے صورت العصر صورہ عصر امام شافی نے اس صورت کے بارے میں ذکرے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نہ بھی نازل کلتا تو تب بھی یہ بندوں کے لئے حجت ہوتی اس صورت میں اللہ نے کیا ذکرے کیا بسم اللہ وحمن وحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عصرے کی زمانے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کلیر ہو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے لا يسالو اما يفعل وہ جو چاہے کر سکتا ہے جس کی چاہے قسمیں کھا سکتا ہے لیکن بندہ بندے کی یا مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی کیونکہ یہی زمانہ ہے جس میں سب کچھ ہو رہا ہے اس میں نیک لوگ نیکیہ بھی کل رہے ہیں برے لوگ لوگ کے لئے عبرت اور نصیت بھی اسی زمانے میں بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے ختم کل دیا یا وہ قدرتی موت مر گئے تو اس زمانے میں عبرت اور نصیت اللہ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ان الانسان الافی خسر ان الانسان الافی خسر عربی زبان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے تعقید کی کہ ان الانسان کے بے شک الانسان الانسان سارے انسان الف لام اسے ہم کہتے ہیں جنس کا جنڈر کا یہ سارے انسان جو ہیں سارے انسان خسارے میں ان الانسان الافی خسر سارے انسان خسارے میں ہیں ہلاکت میں ہیں ان کے پاس کامیابی نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے سوائے چند لوگوں کے جو لوگ کامیاب ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان چار قسمے کے لوگوں کو اس سے استثناء کیا ان کو الگ کیا اور فرمایا ہے کہ جو آدمی ان چار صفات سے متصف ہو جائیں گے وہی لوگ حقیقت میں کامیاب باقی سب خسارے میں ہیں پہلے وہ لوگ جو ایمان لے آئے جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان ان کے دلوں میں راسک ہو گیا ایمان ان کے دلوں میں راسک ہو گیا اور ایمان بغیر علم کے نہیں ہوگا ایمان بغیر علم کے نہیں ہوگا جو علم میں نے شروع سے ذکرے کیا ہے یہ گویا کہ اب تک جو میں نے باتیں ذکرے کی یہ اسی یہ صورت اسی کی دلیل ہے علم عمل دعوت اور صبر کرنا تو پہلے پہلی چیز ایمان اللہ الذین آمنو اور ایمان یہ دل کی بات ہے دل میں راسک ہونا زبان سے اقرار کرنا عزا و جوارے سے عمل کرنا ان سارے چیزوں کا مجموعہ دل سے زبان سے اقرار دل سے تزدیک اور عزا و جوارے سے عمل کا نام یہ ایمان ہے تو ایمان لیانا وعمل الصالحات اور دوسری بات نیک عمل کرنا نیک عمل کرنا اس لئے کہ ایمان کے بعد نیک عمل کرنا یہ گویا کہ ایمان کا حصہ ہے اور تیسری بات کیا ہے صورت میں وتواسو بالحق کی وتواسو بالصبر وتواسو ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں حق کی اور ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں سبر کی سبر کی وسیعت کرتے ہیں یعنی سبرے خود نہیں خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی سبرے کریں وہ لوگ بھی سبرے کریں تو دیکھئے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ایمان کے بعد عمل کی بات کی اور عمل کے بعد اس بات کا بیان کیا کہ جو آدمی حق کی وسیعت کلتی یعنی تبلیغ کلتے ہیں پہلا جو میں نے علمی کی بات کی تھی یعنی اس علمی کی دلیل یہ ہے کہ ایمان جو لوگ لائے یعنی ایمان لائے علم کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا دوسرا جو عمل کرنا اس سورت کے اس لبزے سے دلیل مل رہی ہے کہ وہ عامل السالحات اور تیسری اور چوتھی بات وَتَوَاسَو وَتَوَاسَو یعنی وہ لوگ وسیعت کرتے ہیں ایک دوسرے کو نصیت کرتے ہیں یعنی دعوت کا کام انجام دیتے ہیں جو بات سیکھا ہے سکھلاتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ سبر کرتے ہیں اس پر اس لئے کہ ایمان ایمان سے پہلے عمل کرنا یہ ضروری ہے ایمان سے پہلے یہ عمل کرنا ضروری ہے ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری بخاری شریف یہ سب سے صحیح کتاب ہیں اس میں امام بخاری رحم اللہ نے اپنے صحیح میں ایک چیپٹر قائم کیا ایک باپ قائم کیا ہے جس باپ کی ہیڈنگ ہے اور عنوان ہے اس کا کہ باب العلم قبل القول والعمل کہ عمل عمل سے اور کہنے سے پہلے علم ضروری ہے عمل سے کوئی کام کرنا ہے آپ کو اس سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اس سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے اس لئے اس لئے علم شرعی کا حصول یہ گویا کہ ایمان ایمان کا حصہ ہی اس کے بغیر ایمان نہیں حاصل ہو سکتا ہے اس لئے اور اس میں اس لئے امام بخاری رحم اللہ نے اس چیپٹر کو قائم کر کے جس آئیت سے دلیل دی اس آئیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانو یعنی یہ جانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے یعنی سب سے پہلی اور بڑی بات یہ کہ ہم علم حاصل کریں اللہ کی توحید کا تو خلاصہ یہ میری بات کا جو میں نے ابھی تک ذکرے کی کہ چال چیزیں سب سے پہلے انسان کے اوپر ضروری ہے علم حاصل کرنا اور علم میں بھی اللہ کی معرفت دین کی معرفت نبی کی معرفت ان چیزوں کا علم حاصل کرنا اس کے بعد جب علم حاصل ہو جائے تو اس پر عمل کرنا اس کی طرف دعوت دینا جو آدمی اس پر عمل کرنا ہے اپنے حساب سے اپنے دائرہ کے حساب سے وہ دعوت دے گا ایک آدمی علم حاصل کرنا ہے اس کو جو بھی دین کی باتیں پتا ہے اس کے گھر میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اپنے علم کے مطابق بتلائے لوگوں کو کیے غلط کام ہے ایک آدمی کا دائرہ وسیع ہے وہ عالم ہے مکمل وہ ممبروں محراب سے بیان کرے کہ یہ بات غلط ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے تو ہر آدمی اپنے دائرہ کے حساب سے دین کا علم پھیلائے اور وسیعت کرے بتلائے اور اس راہ میں آنے والے جو بھی مسائب و مشکلات ہیں اس پر وہ صبر کرے تو انہی باتوں کے ساتھ میں آج کا یہ دوسرا درس خط میں کلتا ہوں اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کلتے ہوئے کہ بارے الہا تو ہمیں علم کے مطابق عمل کرنے والا بنا ہم جو باتیں بھی سنیں جو باتیں کہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما علم نافع سے ہمیں نواز دے اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں کلمہ توحید کی شہادت کے ساتھ اس دنیا سے جانے والا بنا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو